سلام علیکم سلامین اکرام آٹھ رویو سانی ہے چودہ نومبر ہے مغربی اتر پردیش کے زلہ مضافرنگرگے قصبہ جان سٹھ کے مدرسہ اسلامیہ میں قومی ایک تک پروگرام ہوا ہے جہاں ہمارے خاص نمائندے حافظ ڈاکٹر محمد ساجد نے مولانا محمد سلمان ندوی سے نیاجی تھی کے سوالات کی ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا کے ذہن سے ابھی تک فتوہ اصلی اور نقلی دار علوم کی بات نہیں نکل پائی ہے اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کی حوالے سے مفصل لپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں فتوہ دے دیا ورنہ دار علوم دیوبن تھے جو بانی مبانی تھے مولانا قاسم نانی تھی ان کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا ادارہ ہے وہی اصل دار علوم ہے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو دار علوم دیوبن جو اصل ہے وہ تو ہمارے ساتھ متفق ہے فتوہ کسی ایک گروپ نے دیا کہ بھئی یہ ایسا کر رہے ہیں اور شیعہ سنی وہ جھگڑا چاہتے ہیں ہم دوستی چاہتے ہیں اسی طرح ہندو مسلم ہم دوستی چاہتے ہیں اور ان کے ہاں کبھی کبھی ٹینشن ہو جاتا ہے ہم ان سے متفق نہیں ہمارا کہنا ہے کہ ٹینشن دور کیجئے ہندو مسلم بھی دور کیجئے اور شیعہ سنی بھی دور کیجئے ہم تو سب کا اتحاد چاہتے ہیں بلکل آپ سب کو اتفاق اور اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں شیعہ ذرات سے بھی اور ہندو مسلم سکر صاحب سے بھی آپ کے رشتے دار ہیں دوسرے دیوبن والے بھی مولانا اور یہ منصور پورو والے بھی کیا آپ اس میں بیٹھ کے گفتگو ہوئی ہے یا ہونے کا پروگرام ہے ہماری طرف سے تو ہمیشہ گفتگو ہوئی کوشش بھی کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں جب ایک فتوہ دے دیا گیا تھا اس وقت ذرا زیادہ ٹینشن تھا دیرے دیرے وہ ٹینشن یہ ختم ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غلطی تھی ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنے چاہیے شکریہ جناب سامین آپ نے مولانا سلمان ندیوی صاحب کا جواب سنیا ہے اب ابھی اس میں مکمل پروگرام پیش کر رہے ہیں مولانا سلمان ندیوی کا بیان پیش کر رہے ہیں پرویندر بڑھانا کا بیان پیش کر رہے ہیں اور ڈوکٹر ساجد کی مفصل لپورٹی پیش کر رہے ہیں اور بی جے پی لیڈر موجودہ جانسٹ کے چیئرمن پرویندر بڑھانا اس میں خود شامل ہوئے ہیں اس سے خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کا قوم ایکتہ کا پروگرام ہے سنیں میں اس وقت تاریخ قصبہ جانسٹ کے مدرسہ اسلامیہ طیبہ میں موجود ہوں یہاں پر قومی ایک جہتے کا ایک شاندار پروگرام چل رہا ہے جس کے کنینر مولانا عبدالرحمن ندیوی صاحب محکم مدرسہ اسلامیہ طیبہ جانسٹ ہے اس میں جہاں گرد و نواہ کے ہندو مسلم سی قسائی ذمہ داران نے ہم ماجدین نے گرمانی لوگوں نے سریا محیر پر مہمان خصوصی کے بات پر اللہ خنو سے تشریف لائے مولانا سلمان حسین ندوی اور ان کے صاحب زادے مولانا یوسف سلمان حسین ندوی انہوں نے شرکت کی انہوں نے رہا پر ایک خاص پیغام اندو مسلم اتحاد کا دیا ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو امام ہے خاص ہے انہوں سب کو جو پیغام دیا ہے اس سے یہ بات سابقی ہے کہ ہم سب کو اندو مسلم سی کے سائل کو ملجب کر دینا چاہیے اور اس ملک کی خاص طور سے ہمارے اندوستان کی ترقی ہو مولانا ابھی بھی تکر کر رہے ہیں اور خاص پیغام یہی دے رہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ پیش کر دیا اور وہ میسج یہ ہے کہ ہم سب ایک مالک کو ایک پروردگار کو ایک اشور کو مانتے ہیں اور ایک خاندان کے ہمارا یہ یقین ایمان ہے قرآن میں بیان کیا گیا کہ ایک ماں باپ کی سب اولاد ہیں چاہے وہ ایشیا میں ہو تو جب یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک خاندان کی طرح رہیں ہر ملک کے انسان بھائی چاہے کہ وہ سمجھتے ہوئے اور آپ اس کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں اس زندگی میں جو مزہ ہے جو آفیت ہے جو راحت ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ جنت کی ایک جھلک ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں وہ زندگی جس میں ٹینشن ہو جس میں لڑائی اور دنگے کا خطرہ ہو جس میں زبان اچھی نہ ہو جس میں قلم صحیح نہ چلے جس میں میڈیا کا رول بھی زہریلا ہو وہ بڑی خراب زندگی ہے جب تک یہ چاند سورج رہے گا تو اسپاک اللہ خان کا نام رہے گا اس مٹی کو انہوں نے اپنے خون سے سیچ رکھا ہے اسے پھر ٹھاک علیہ السلام پتہ نہیں کہاں کہاں سیچ رکھا پتہ نہیں کتھ رہے تو ہجاروں کا نام ہمیں بھی یاد نہیں کسی کو بھی یاد نہیں ہوں گیا بیٹے لیاکھوں نے تو ہماری پیدایس سے پہلا خون با دیا تھا میری پیدایس پیچاسی کی ہے اور دیس آجا جوا سیتالیس میں سیتالیس سے پہلا لاکھ ہونے پتہ نہیں پچاس لاکھ ہونے اپنا بھونے باہر جاؤ پتہ نہیں کتنے کٹے کتنے مرے اس دیس کو حجات کرنے تو یہ بات تو کہتے ہیں کہ دلیلے کے حکومت نو اور بھرانی نو اور وہ ہمیں نرات کا دخواب ہے جو بات کہنے کی جو کیا تمہیں کون بھیج رہا ہوئی کیا